سلامت اللہ و برکاتہ یہ جو ہماری خواتین ماں کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ لوگیں آکے بڑھ جائیں اور پرڈائس پر آ جائیں جتنے خواتین ہیں راستہ بانائی اس طرف کو عزت آزا اکیل جلدی جلدی آجائیے سامی جربائی اب بیٹھوں بیٹھیں بسم اللہ احمد 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 موزز صدر و موزمدین وہ عراقینِ ملی سے اتحاد المسلمین گریٹر حضرباد موسکل کارپریشن ملی سے اتحاد المسلمین کے موزز عراقینِ اسمبلی وہ خائدِ مخاننہ ملی سے اتحاد المسلمین کے عراقینِ بن دیا یہ ملی سے اتحاد المسلمین کے عراقین کا اجلاس ہے اور میں نے خیال سے ایک دیر سال کے بعد یہ جلاس ہم اس طرح سے مرحبت کر رہے ہیں کیونکہ کوویٹ کی پہلی ویو اس کے بعد دوسری ویو آئے مگر میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں کہ جو مندلس کے صدر متمدین نے حراقین بلدیانے حراقین سملی نے کوویٹ کے دوران میں اور خاص طور سے اس سال مارچ اپرل مئی میں جو کوویٹ کی تیسری دوسری لہر میں جو مندلس کے ذمہ داروں نے محنت کی الحمدللہ وہ خابل مبارک بات تھی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کی اس محنت کو ہمارے اخلاص کو ہماری نیتوں کے مطابق ہم نے جو کام کیا نہیں بھی کر سکے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کرے کوئی سیاسی جماعت شہر حضر آباد یا گریٹا حضر آباد کے لیمٹس میں جو کام مدلس کے ذمہ داروں نے کیا اور ایسے وقت میں جب عوام پریشان تھی آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے تو مندلس کے پیادر اس زمین کی جانب سے چار سو آکسیجن سیلنڈر مندلس ریلیف انچارنڈیبل ٹرس سے خریدے گئے اور سو اس میں اضافہ سیلنڈر رکنے اسملی چندرائن گھٹا و خائد مخننہ نے اپنے طرف سے انتظام کروائے اور آبابورا کے ایک شانی خانے میں مندلس نے اس سنٹر کا افتتا کیا اور جتنے بھی آکسیجن سیلنڈر مندلس کی طرف سے دیئے گئے بغیر کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ کیے اور کئی مرتبہ کسی پیشنس کو ریفل کرنا پڑا آکسیجن کا تو مندلس اتحاد المسلمین نے ان آکسیجن کے سیلنڈروں کو ریفل بھی کروایا اور ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے جو ہم کوئی اطلاع دیتے تھے یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہوتا تو مندلس کے ذمہ داران راکی نے بندیا صدور مطمدین وہاں تک اکسیجن سیلنڈروں کو پہنچا جئے تھے دواؤں کا ایک کٹ بھی بنایا گیا جس کو ہم تمام نے مستحق اپرال تک پہنچایا ہیلپ لائن کے ذریعے ڈاکٹرز کا انتظام کیا ایک انجیو سے ہم نے ٹائ اپ بھی کیا ہم سے باتشیت کی ہیلپ لائن کے نمبر کو استعمال کیا تو ایسے وقت میں ہم تمام نے محنت کی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں خاص طور سے جو سینٹر بنایا گیا تھا وہاں پر جو ٹیم منائی گئی تھی انہوں نے بڑی محنت کی جس تجو کی اور دواؤں کا انتظام تھا اور کوویٹ کے دوسری لہر کے دوران میں بہت سے زیادہ پیشنٹس کو بیٹ بھی نہیں مل رہے تھے تو ہم تمام میں مل کر کورمنٹ کے ہسپٹل ہو یا فرائیوٹ ہسپٹل میں ہو وہاں پر ان کا انتظام بھی کروایا اور یہ کام صرف مندلس اتحاد المسلمین کے عراقین ذمہ داران شہر حضر آباد کی سڑکوں پر ایک سیاسی جماعت جو نظر آ رہے تھے اس وقت جو مندلس کے خلاف جو عزل سے مخالف رہے اور مستقبل میں رہیں گے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے مگر ایک مندلس کا ذمہ دار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے مدد پہنچانے کے لیے ہم تمام دوڑ رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہے اور ایک اتمنان بھی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت اکثر الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد تھوڑے دن تک حرکت میں رہتی ہے مگر جو مزاج مندلس اتحاد المسلمین کو ہمارے مرہوم خائدین نے ہمارے بزرگوں نے دیا کہ مندلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں سرگرم عمل رہتی ہے عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے اور یہ مزاج ہم کو ہمارے بزرگوں نے دیا اور انشاءاللہ ہم اس مزاج کو اس قیفیت کو اس محنت کو پورے اخلاص کے ساتھ مستقبل میں کرتے بھی رہیں گے میری آپ تمام سے ایک ادارش ہے کہ عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مندلس اتحاد المسلمین کو ریاست تلنگانہ میں جو کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی آ رہی ہیں وہ ہمارا اسی فیصد جو ہمارا فلاحی کام ہے جو ہم عوام کی مدد کرتے ہیں اس سے ہم کو کامیابی ملتی ہے اور انلی ٹوینٹی پرسنٹ ہمارا پوریٹیکل کام ہوتا ہے تو یہ عوام کی خدمت عوام کی تکلیف کو سمجھنا مظلموں کا ساتھ دینا یہی مدلس کی کامیابی کا غاز رہا ہے اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سام میں رکھئے اس کو ہمیشہ مدنظر رکھئے یہ اہم باتیں تھی جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں دوسری پہلی تو خوش قبری دے دیا اب ذرا بیٹ ڈیوز کی سنا رہا ہوں بیٹ ڈیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں اور میں امیل کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور رک جائیں گی کیونکہ یہ مدلس کے صدروں مدین کا اجلاس ہے میں نے آج صبح میں عراقین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے تو میں نے ملیس سے بھی کہا ہے اور عراقین یہ بندیا سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ملے کوئی رکھنے بندیا کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے خریب نظر نہیں آئے گا کسی ای سی پی ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں اسی کی ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسپور کرا دوں گا مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ بلدیا مجاز ہے اگر کوئی مجلس کا ادمی بھی غلط تعمیر کرے گا بلدیا ایکسن لے گی اس کا خلاف آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں یہ بلدیا کا کام ہوگا مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے گا میں تمام سے فردن فردن بھی کہا ہوں بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو تو میری امید ہے کہ ہمارے عراقی نے بلدیا وہ جماعت کا کام کرے گے اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے بلدیا والے جانے بلدیا ایکسن لے گی اس طرف مجھ جائیے کیونکہ یاد رکھئے ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرہوم خواہ سالار اے بلد نے کیا کہا تھا سالار کا جملہ ایک تاریخ ہی تھا کہ زمین اللہ کی خمزہ عبداللہ تب ہی تو ایک آنیاں میں ملی نہ ہم کو تب ہی تو روک گھر بنا سکے اپنا اگر آج ہم سالار کے ان تاریخی نصیتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا میں بحیثیت ایک منجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرہوم خواہد کی اس نصیت کو یاد رکھئے جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور ان کی نصیتوں پر ان کو یاد رکھنا اس پر عمل کرنا یہ اچھا جماعت کے لیے اچھا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے راکی نے بلدیہ سے کہنا چاہوں گا بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ منجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں اپنی دینی حمیت کو برخراب رکھیں اپنی مذہبی شناف کو برخراب رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے خرید چلے جاتے ہیں اس کو یاد رکھیں یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے ہر کوئی اپنی مذہب پر چل سکتا ہے مگر جب آپ اپنی اس شناف کو اپنی حمیت کو برخراب رکھیں اور سب کا کام کریں بجائے کسی قمت دیکھیں کون کس مذہب کا ہے بلکہ سب کا کام کریں مگر اپنی شناف کو برخراب رکھیں اپنی دینی حمیت کو اس مدل نظر رکھ کر کام کریں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھئیں جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مجلس کے رکن کے بارے میں مجلس کے ممبرز کے بارے میں مذہبی آزادی سب کو ہے مگر اپنی حمیت کو بھی مدل نظر رکھ کر کام کریں چوتھی بات کی ہے کہ اجلاس قبولانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آئندہ مہینے انشاءاللہ تعالی جلس کے رحمت العالمین کی تیاری کے سلسلے میں جو دو روزہ تاریخی فقدر نسال جشن رحمت العالمین ہم لوگ مناتے ہیں تو اس سلسلے میں میری آپ تمام سے گزاری شک کہ مجلس اتحادر مسلمین عوام سے جا کر اس جلس رحمت العالمین اور ناتیا مشاعرے کی تیاری کے سلسلے میں مجلس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں تو اس سلسلے میں دوبارہ جاپروسین میرا مجلس صاحب کو استقبالیہ کمیٹی کا چیئرمن بنایا کیونکہ مجلس بنایا گیا تو آپ آج کے گلاس کے فتم ہونے کے بعد صدر استقبالیہ رکن اسمبلی جناب میراج صاحب سے ملاقات کرئے اور جو کتابیں ہیں اس کو لے کر جائیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرس بنایا گیا ہے اس ٹرس کے ذریعے جلس رحمت العالمین اور ناتیا مشاعرے انتظامات کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مندلس اتحاد المسلمین مروم خائف سالہ رمیلن نے اپنے زندگی میں اردو میڈیم کے گورنمنٹ مدارس کو مضبوط کرنے کے اس کیم کا آغاز کیا تھا جس میں خریب بارہ دس بارہ ہزار کے خریب بچوں کو مجھے ایگزیکٹ نمبر صحیح نمبر یاد نہیں ہے ہم گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات کو اسکول کا بیٹھ دیتے ہیں اس میں نوٹ بکس ہوتی ہے کمپاس باکس ہوتا ہے کووڈ کی دوسری لہر کی وجہ سے اس سال نہیں دے پائیں اسسسی کی امتحان کی فیس بھی دیتے ہیں آل ان من گائیڈ بنا کر مفت میں دیتے ہیں اور جو بچے ان کا جی پی اے ایٹ یا نائن ہوتا ہے ان کو کیش ہواڈ بھی دیتے ہیں اور جو سکول میں سچ فیصد دسویں جماعت کا اسسسی کا نتیجہ آتا ہے اس سکول کے ذمہ داروں کو پرسکول یا ہیڈ میسٹرز ٹیچرز کو ان کو کیش ہواڈ دیتے ہیں تو یہ کام کو جالی رکھنا ہے آل ان من گائیڈ پورے تیلنگانہ کے اردو میڈیم سکول میں دیے جاتے ہیں کیونکہ کووڈ کی دوسری لہر میں ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ہم جو پیسے جو سماد ہوتے تھے سکول کے بیگ میں ان پیسوں کے ذریعے ہم نے آکسیجن سیلنڈر اور دباؤں کا انتظام کیا تو وہ بھی تمام چیزیں کتاب اور کابس پر موجود ہیں تو میری آپ سے گزاری شہر اس کام کو کرنا ہے اب دھیرے دھیرے جیسا وقت آگے بٹھ رہا ہے گورنمنٹ کے سکول کھلتے جا رہے ہیں تو ہم کو اس سکیم کو اور اچھے طریقے سے کرنے کے لیے میری آپ تمام سے گزاری شہر کہ اس میں آپ کو اپنا بھرپور تعاون دیجئے اس میں مدد بھی کریے تو یہ تین چار ہم گزاری شات مجھے آپ سے کہنا تھا ایک اور بات میں عراقین بلدیا سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے موجودہ عراقین بلدیا ایسے ہیں جن کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا اس حلقے سے نے کسی اور حلقے سے بلدی حلقے سے دیا گیا تو یہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے پرانے حلقے میں بڑی دلچسپی لے ہیں میری ان عراقین بلدیا سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنا بلدی وارڈ دیکھئے آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے وہاں پر مگر وہاں دخل لیں گے وہاں پر میں اس کو ٹکٹ دیا انہوں جواب دیں گے مجھے آپ اپنے وارڈ کی فکر کریے کام کروائیے بار بار نہیں میں ماں تھا پہلے آپ ماں تھے ماں جانا چاہ رہے تو بول دو آپ بجھا جاتا وہاں پر میں آو اور بجھانے بہت تو اپنے وارڈ میں رہیے کام کریں یہ دوبارہ شکایت میرے پاس نہیں آ عراقی نے بلدیا ہو یہ تمام ذمہ داران جو آپ رہتے ہو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ تمام لوگ اگر اخلاص کے ساتھ مہنت کریں گے تو دو ہزار تیویس کے اسمبلی انتخابات میں آپ بھی مندلس کے فینڈیڈ بن سکتے بھئی ممتاز صاحب رکھنے بلدیا تھے احمد پاشا خاضری رکھنے بلدیا تھے جعفر حسین بلد رکھنے بلدیا تھے کوثر رکھنے بلدیا تھے یہ سب تو عراقی نے احمد پاشا خادری تو اگر آپ ایسا ہی یہی سمجھیں گے کہ یہی میں کر لیتے رہوں گا ایک مرغی کی طرح چونچ مارتے رہوں گا تو پھر ٹھیک میں کیا کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر ترخی کرنا ہے آپ کو اپنا ایمبیشن رکھنا بہت اچھی بات ہے سیاست میں مگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا ایسا ہے نا کہ ایک تو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہمارے عمال دوسرا سیل فون ریکارڈ کرتا عمال جیسا آپ ریکارڈ کرتے تو اتیاد کریے اچھا کام کریے اور یقینا سیاست میں آگے بڑھنے کا شوق رکھنا کوئی بھولی بات نہیں ہے انسان ہے ہونا بھی چاہیے اور مثال دے رہا ہوں میں آپ کو مگر اگر آپ لوگ یا ناصر ورا کی نے بلدیا بلکہ بشمور اس دنوں بھی اس کوئی بھی ہو ہم کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے اور لے کے آگے بڑھنا ہے اور ایک اہم بات کل بی جے پی کا جلسہ ہوا وزیری داخلہ آئے کانگریس کا جلسہ ہوا نہ چھہت رہی کانگریس کا جلسہ ہوا آہ کیا پڑے ہوا آج کل نہیں معلوم کہا ہی دماغ تو خیر جلسہ ہو دونوں جلسوں میں ذکر خیر منجلس کا ہی ہوتا ہے دونوں میں جلسہ ذکر خیر منجلس کا ہوتا ہے ان کے پیٹ میں پینچش کی بیماری ہے ایسا دکھتا کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا منجلس کے خلاف بولے تو سکون مل رہے انہوں انہوں کانگر بول رہے ماں بول رہے ارے اپنی بات کرو نا منجلس کو ایسا کریں کیا منجلس کو انشاءاللہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے آئے تھے نامید شاہ چار کیا ہوا وہ وات میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ راج مہم کو ہرانا اور آپ کے گھانسی بزار سے محمد بوس ان کے جو کنگر تھے امجباد جو ان کو ہرانا دونوں ہار گئے آپ ہمارے چموالیز سے پاٹی فور آگئے اب یہ نتیجہ آنے کے بعد انہوں آگو ایک بات بر رہے انہوں ایک بات بر رہے ارے پہلے تم تیہ کر لو تمہارا دشمن کون ہے تم پورے مل کے لڑنا چاہ رہے آج اور تیاب ہوں ایک بات یاد رکھی منلس کا جو منلس کی جو کامیابی کا راز اللہ نے ہم کو اطاع کی آئی نعمت ہے منلس یاد رکھی میں چلے جاؤں گا اس دنیا سے یقین جاؤں گا آپ سب جائیں گے ہم سب جائیں گے مگر نعمت کیا ہے وہ نعمت یہ ہے کہ منلس کسی سیاسی پارٹی کی موتاج نہیں ہے کامیابی کے لیے یہ منلس کی طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے رحمت ہے دوسرے پارٹیوں کیا ہوتا کہ انہوں میاں بی بنے تو جیت دیں یا کچھ بھی نہیں یا ہمیشہ اللہ ہم بولا کہ نہیں یہ یہ منلس کی طاقت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر خصہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ بڑے سے بڑے طوفان آتے یہ لہر وہ لہر جلتی یہ آپ کی محنت ہمارے بزرگوں کی محنت نہیں ہے اس کو ہم کو سمجھ نہ اس سے ہم کو پٹڑ کے رکھنا ہے اس چیز کو خیر انہوں ایک گالی دیئے گالی دے سکتے بابو آکے لڑو کا الیکشن کون رکھ رہا تمہاری آو میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب چمالی ہم جید گئے تو یہ جو بڑے اپنے آپ کو اخل مند سمجھتے لوگ اس کو ہیدر آباد میں بلتے دیر خوش آرہ انگریزی میں بلتے کلیور بائی آف کلیور بائی آف پردو میں ہیدر آباد مجھے دیر دو شاہ رہنے بلتے نہیں ہندو مسلم ہو ہندو چمالی جید گئے دیوانے بہت بڑے اختر مند سیاست سیاست کیا عرص زم ہم ہو سکتا یہ رانج مہن چوتی مردبہ کیسے دیتا ہمارا یاد کیسے دیتا کاروان سے کیسے جیتے بتا ہوا بھندو مسلم مرد ہو گیا کام کرے نا عوان کے دھرمیان میں تھے عوان کی تکلیف تو سمجھ چکے تھے محنت کرتے رہے اور الیکشن میں پیدا دورہ کرتے آپ سے وہ ہی ہوتا آپ پھالے گاڑی میں آتے یوں یوں کرے بیٹھے بھار محنت کر رہے ہوں تو دار السلام میں بیٹھتے ہیں ہفتے میں چھے دن دار السلام میں امیلیس عراقی ہے بلدیہ صدر مہدیم دستیاب ہے تو یہ کام مدلیس کیا نہیں وہ ہندو مسلم کرنی مدلیس ہم کرے بابو ایک بات یاد رکھو اگر اور لڑتے تو کیا ہوتا تھا مال ہو آپ کو یہ سمجھتے نہیں ہے یہ جس کو ہم مجھتے کلیور بھائی ہاف انگریز میں ہم نہیں نہیں ڈیپٹی میر ہم بولے آپ رکھ لیتے ڈیپٹی میر ہم کو کام کرائی یا ڈیولپمنٹ کا کام ہمار کم میں راکی نے بلدیہ کو میں سختی سے کہہ رہا ہوں بلدیہ کے جلاس میں اپنے وار کی طرف کے کے لیے آپ لڑے گیا ہم جنی یہ مجھتے مجھتے ہوا یا جارے آنا موقف دکھاؤ یا اپنی غصہ دکھاؤ ڈیولپمنٹ کے کام میں یا اپنی طاقت دکھاؤ یا اپنی خابیلیت دکھاؤ یہ عراقی نے بلدیہ کی عراقی نے سنگلی کی اور رکنے پاک عربان کی زیبت آلی اور اس سلسلے میں ہماری نمائند کی گئی ہمارے طرف سے وزیر بلدی نظر سے میں ملا ان کو بتایا وہ میٹنگ بھی لیے میں ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں بتا گیا کہ ملعالم کے طلاق کوئی خوبصورت بنائی ہے ہم بول رہے کہ فاؤنٹن لگائیں میں بارش سے جنگ یا خطرہ کے جرافوں میں پانی آیا تھا ماں پر عزیز اللہ نالے کا کام چل رہا ہے تھوڑا سلو ہے تیزی پیدا ہوں گی اور پھر آپ کے دروازے سے لے گنگا نگر تک درین کا کام ایک پٹ کا وہ بھی افضل ہوگا فراج صاحب کیریے میں شیخ پیٹ میں جا کر کام ہو کا دیکھا جو کام ہو ہے پیرا گڑا میں مخامی لکنے بندیا شریف صاحب وارٹر ورکس سے دمائن دیگی کیا کام بھی انشاءالہ منظور ہوا ہے بولکپور میں پانی کے لائن اور سیدی لائن کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا یہ مندلس کر رہی ہے کام کر رہی ہے تو یہ ہم کو ان چیزوں کو لے کر آگر بننا ہے محنت کرنا ہے اور نومبر کے مہینے میں ناموں کا انتراج کرانا ہے اور ناموں کا انتراج صرف یہ ساتھ حلقوں میں نہیں بلکہ پور جی ای چیمسی میں جتنے سمبلی حلق حجاب ہے وہ آپ لوگ ناموں کا انتراج کر آئی یہ آپ کی ذمہ داری ہوں گی پوری آپ لوگ کی رہبری کی جائے گی آپ کو سمجھا جائے گا اور اچھے بیمانے پر وہ کام وہاں پر کرے گی تو یہ چھے سات پانچ چیزیں تھیں اس لئے آپ کو یہاں پر اجلاس رکھا گیا اور اس کی فکر مت کر یہ کہ لوگ بار بار ہر جگہ پر مجلس الیکشن لڑھ رہی مجلس سیاسی جماعت ہے الیکشن کیوں نہیں لڑے گی کل تک آپ مجلس کے مخالف ہی بودے تھے یہ چھوڑی جماعت ہے یہ اوڈ سٹی کی جماعت ہے یہ بل کی اس پار کی بریبوں کی آواز ہے میں نے آپ سے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا دوہزار چودہ میں دوہزار انیس کے پارلیمنٹ الیکشن میں کہ آپ مجلس سمجوار کو بحیث تر اپنے پارلیمان کامیاب کریے تاکہ ہم جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے ملے کر جائے کہا تھا ہم نے ہندراباد کے عوام سے کہا تھا کہ یقین ہم اپنی برطری کو اپنی جماعت کی طاقت کو برخرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں جائیں گے تو عوام سے بادا کیا ہم مگر الیکشن کیوں لڑھ رہے کیوں نہیں لڑھیں الیکشن الیکشن لڑنا ایک زیاسی جماعت کی ضروری ہے جمہوریت کی ضروری ہے لوگوں میں اعتماد پیدا ہونا ہے جمہوریت کے تعلق سے اور جب تک آپ کا نمائندہ آپ کے وقت سے نہیں کامی ہوتا تو پھر آپ کے مسائل نہیں ہوتے الیکشن لڑھیں گے جیتیں گے بھی ہار گلبرگا شریف میں خبلی میں لڑے اور بلگام میں لڑے الحمدللہ خبلی میں کامیانی ملی بلگام میں بھی ایک اٹھنے بدلیاں منتخب ہوا گلبرگا میں کینڈیٹ منتخب نہیں ہوئے مگر یہ لوگ آپ کو نہیں بول رہے گلبرگا میں کتے اوٹ ملے منجلس کمی جواروں کو ناک کی اسمبلی سکت سوال مان سارے سولہ ہزار اوٹ ملے سارے سولہ ہزار اوٹ ملے اب اسمبلی الیکشن آئیں گا دو ہزار تیری شیپرل میں نڑیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو علیاظ باقوان تمہا سے ملیس کامیل ملتخب کریں گا اب میں جاؤں بسار ٹائم ملیں گا گلبر جا کے گلبر کے کیوان اسے ملوں گا ان کو وہی فکر نہیں کہ پھرتے کہ پھرتے کہ اس لیے پھرتے کیونکہ ہماری اممہ کو سفر کے مہنے میں پیدا کی سفر کے مہنے میں پیدا ہماری والدہ سو شکایت کرتے آتے نہیں ملتے نے اممہ آپ سفر کے میں پیدا کے میں جائے سفر زندگی خود ہم زندگی کے مسافر ہیں ہم تمام مسافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے دی شریف میں کہ زندگی کیا ایک انسان سفر پر ہے اور تھک کے جھار کے بیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے اس تو اور آگے جانا منزل ہماری بہت آگے منزل ہماری بہت آگے سفر پر رہے تیری کام کرتے ہیں جب تک اللہ مجھے عزت دیا دولر دیا مخام دیا بولنے کا سلیخہ دیا اکبر ادن اویسی کی طرح نہیں بول سکتا مر اپنے سٹائل میں بولتا بولتے ہیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ سبحان و تعالی مجھے ان چیزوں کو ان جگہوں پر اللہ مجھے جانے کا موقع مدے گا تم کر رہے کام اس میں ان کو سب کو تخلیف ہے نہیں یو بی کیوں جا رہے ہو کل بول رہے کوئی صاحب نہیں وہ سی ایم کرتے ہم بیٹے ڈلی میں ہم ہمارے عز سے بات کرے ارے بھائی میں گیا تھ امیٹی امیٹی انہوں ہار گئے چیرلہ میں آگے جیت ارے ان کا روز سمجھ پہ ہی کہ ہو نا تم ہار رہے ہر جگہ پہ نہیں تو جا رہے کیوں نہیں جاؤں گا میں مندلس جائے گی اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ میرے جذبات کو جانتا ہے کہ میں ہندوستان کے بھارت کے کسی کون میں اپنی جماعت کے پرچم کو دیکھتا نا تو آکھ میں سوال رضی اللہ تو یہاں تک ہو جاتی یہ ہماری خوشی ہے یہ ہماری اتمنان یہاں یہ ہماری کامیابی ہے اب انتخابات میں کامیابی دینا آئے گی کم آئے گی میری زندگی میں آئے گی اللہ جانے مار کوشش کرنا تو میرا کام ہے کوشش کرنا تو میرا کام ہے اور کوشش کریں گے میں سو تخریل بھی کر لوں مگر اللہ اگر دلوں میں محبت نہیں دالا تو میرا کام بولنا ہے سمجھانا ہے محنت کرنا ہے اور اللہ سبحان تعالی چاہی جو کام میں ملے بیہار میں ملی ہم بیہار میں پانچ امیل آپ کی جیت کر زیمان چل کے علاقے میں پس مان چل جیت کیا آپ جا کے پوچھو بیہار کے اسمبلی میں مدلس کے پانچ جب دیوان جاتے وہاں پر اسمبلی کے سمد دیکھتے کیا کرنے مال یہ کیا کام مدلس نے کیا زیمان چل کی پس مان چل لڑائی بیہار کے اکثر علیمان کی خیالت میں مہا پراندر نینی صاحب شان عواز صاحب ہمارے تمام جتنے اکثر علیمان اور ہمارے عراقے سب لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہا میں بھی ملی ہوں کو مہاراستہ میں جو ملے منلس کے الیکسن رہے تو جی دینا کوئی لاکے دیتا آپ میرے بہاو بھلا لڑنا پڑھتا اور انگامات کی پارلیمنٹ کسی تیویس سال سے شروع سنہ کا امپی تھا منلس سرائی ان کو آپ نہیں رہا سکے جو آج ہدراباد کو آکے دونوں یہ آجود ماجود جو بول رہے ہیں ہمارے ہنسلے پاس نہیں ہیں کیا ہم کو جو تکلیل کوئی یقین ہم کانجابی انسان ہیں مگر کیا میرے ہنسلے پاس نہیں ہو سکتے میرے میرے دل و دماغ میں سے یہی بیٹھا ہوا ہے کہ کوشش کرنا ہے جستجو کرنا ہے جمہوریت کو مضبوط کرنا مجلس کو پہنچانا مدلس مظلوم عام چاہے مسلمان ہو دلیت ہو اور خاص طور سے مسلم اقلیت کے آواز سیاسی آواز بنے یہ ہماری کوشش ہے اب ان کو اس تحلیف ہے اچھا انہوں جو کہا کہ رہے کون سے جاتا جلسہ کہا ہو کہا رہے وہاں تم کیسا آر گئے میری وجہ سکھا رہے کیسی آپ جیس گئے ماں پر کیا میرے پاس جنات ہے میں ان کو بلا جا کے دوں کو دو ایسا نہیں ملت نے میرا بھائی بھالا جی کب تک چلی اب آؤ مقابلہ کرنا چاہرے ہم کرنے سے مقابلہ اور کریں گے مقابلہ ہم مقابلے سے نہیں ہٹتے بھارت کے کونے کونے میں منلس جا رہی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے اور عوام تک کونچھانا یہ آپ کی زیادہ لی اگر کوئی دو تک بتاؤ بھائی تین پارلیمنٹ کی منلس سڑی حیدرباد اور رنگباد کی شنگج پھر ماں باقی پہ کون جی تھا ہم ذمہ دار ہے کہ مسلمہ نوٹ نہیں دیا بی جی پی کے خلاف تمام نظام یہاں سیلر پارٹی کو دیا اور دیا سب کو دیئے آپ کا آرٹر کہاں چلے گا وہ نہیں بہتے تو یہ چیزیں ہیں ہم کو اور جس تجھو کرنا یہ یہ کو اپنے دل میں بات کو پیدا مت ہونے تو یاد رکھو میں ہیدر آباد کے ایمپیوں کدھر بھی ہوں گا میں ہیدر آباد کی طرف میں نظر رہتی ہے کوئی بھی اگر یہ سمجھا نہیں بات پھر رہے بھائی باشا مت سمجھو ہیدر آباد میرا ہیدر آباد میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کون کیا کر رہے کون کیا خریف آ رہے میں مانو ہوتا چھوٹا ہے مگر نہیں میں یہاں کہنپی ہوں اور انشاءاللہ اللہ جب تک رکھے گا اللہ جب تک ذمہ دار بنا کے رکھے گا پوری ہیدر آباد گردہ ہیدر آباد میں جماعت پور مضموط کریں گے کسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں پورٹرلیس کے ریویزن جب ہوگا نام ڈالیے دیکھیں گے تیویس میں کیا ہوتا پورے آرینہ بانکر جاؤ دوڑو ہم دیکھیں گے بیٹھ کے گتہ دوڑتے تم دوڑو دیکھیں گے تیویس میں معلوم ہوں گا کیا ہوں گا نہیں ہوں گا اچھا ہوں گا برا ہوں گا تو یہ مدلس کی کوشش اور مدلس کی کوشش میں ہم تمام کو مل کے آگے پڑھنا اور اسمبلی کے اس دلاس میں ایمیلیس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ تیعی کیا گیا ہے کہ دوبارہ مدلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی سیکرٹی ریٹ کی مسجد کو جو شہید حکومت نے کیا تھا اس کی دوبارہ فوراں تعمیر شروع کی جائے اس کا مطالبہ مدلس کے عراقین اسمبلی کرے گی اسمبلی کیونکہ حکومت نے کوٹ میں بھی جواب دیا اسمبلی میں بھی اسمبلی میں ہم چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے اور ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے چیف مینسٹر میٹنگ ہمارے میٹنگ میں بولا بھی عراقین اسمبلی کے چیف مینسٹر نے یادادری میں جو مندل بنایا جو بلتے ہیں کوئی بارہ سو کلڑکہ ہے کوئی دو ہزار کلڑکہ ہے بلتا اچھا کی بنایا آپ مگر بی جے پی اپیزمنٹ کی بات نہیں کر سکے گی بی جے پی اپیزمنٹ کی بات نہیں یہ بھی کرنا دیجئے کتنے پانچ چھے کور کی مسج اکپر دیجئے تو یہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا اسمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا اور یہ جو نوٹرائز ڈاکمیمنٹ کے ریجسٹری کی جائے جو ہمارے اس بہت سے ضرورت کرنا ہے وہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ ہوتا اور ساتھی ساتھ آپ کے ایک چھوٹیس سال چھوٹیس سالی کو ستالیس سال کو منزل اس کی طرف سے ایک سمینہ ہم کر رہے ہیں پورے معاشیات کے صحت کے غربت کے جو انٹی پاورٹی کی جو مہاری نے ان کو یہی بلا رہا ہوں میں تا کہ وہ ایک پیپر بنا کر ڈیٹا دیں گے جو بتائیں گے کہ تلینگانہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے اچھا کیا چین فنسٹر نے کہ دلیت سماج کے لیے انہوں نے دلیت بندو سکیم کا اعلان کیا بہت اچھا ہم وہ فائنڈنگ اور وہ تمام چیزوں کو ڈیٹا کے ساتھ ہم اپنے اعلان اسمبلی میں اس کو بھی اٹھا کے بتائیں کہ تلینگانہ میں مسلمانوں کا یہ پوزیشن ہے اور حکومت سے مزید مطالبہ کریں گے کہ اس فائنڈنگ اور اس ریکمونڈیشن کی بنیاد پر ان سفارشات جو ماہرین نے اور ان میں وہ ماہرین بھی ہوں گے جو سدیر کمیشن میں ذمہ دار تھے تو ان یہ ریپورٹ دیں گے اور اس میں ہاں اس میں ہاں سکولرشپ کے پیسے نہیں آنے بچوں کو اور اسکول ایڈوکیشن اکبر اتی نویسی صاحب نے بہت اچھا بات کہ کوویٹ کی دوسری نہیں تو گورنمنٹ سکولوں میں شامل کی ہیں بچوں کو گورنمنٹ سکول کے سالات پچھا رکھنا اردو دوسری سرکاری زمان میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اگزیم جو ہے گورنمنٹ کے جو ریکروٹمنٹ کے اگزیم پچاس ہزار نوکریوں کہنا اس کو بھی اردو میں اگزیم ہو ڈگری کے جو اردو میڈیم کالجز ہیں پھرے کلنگ گانا میں اس میں کئی پوسٹوں ختم کر دیا گیا اس سلسلے میں اکبر صاحب اور پوسر صاحب نے نمائن لگی کی متعلق اہددار ساتھ اسپورٹ آیا جائے گا چنجر بڑا جیل کو منتخل کرنا لگ جاؤ اس کو کونے علیاء کے دالوں وہاں پہ جو زمین ہے چالی سکر کے خریب ہے ماں پر اسکول بناو کالجز بناو آئی تی سنٹر بناو ملٹی کلچرل سنٹر بناو وہ کام میں آئے گا یہ منجلز کا منطال پار آئے گا اور یہ پورے مسائل ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آخریت یہ تیع پایا ہے تاکہ یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کوئی معلوم ہو جائے کہ ہم یہ مسائل اٹھا رہے اور ہم اگر آخریت اسمبلی ان مسائل کو اٹھائیں گے اور یہ شہر کی طرف کیاتی کام ہو اس کے تعلق سے اور میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ہیدر آباد شمشہ آباد ائر پورٹ میں ریاست حکومت پارٹنر ان کا تیس سال کا اگریمنٹ ہے وہ ختم نہیں بلکہ کافی اس پر لمبا آقصہ ہو چکا ہے وہ رینیو کرنے کے لیے آرہے تو میں چیس منسٹر سے مطالبہ کروں گا کہ اغباری اطلاعات کے مطابق حکومت مطالبہ ہے کہ آپ اور سٹی سے بھی لے جائیے بھئی فلک روما سے شمشہ آب تک لے جائیے میٹرو بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو پرانی لائن کا کام اب تک شروع نہیں ہوا ہے جو دار الشباز سے آپ کے اعتبار چوک سے ہوتے ہوئے شالی ونڈا روڈ سے اس کو بھی کرا دیجی مندلس چاہیے ہونا وہ حکومت کا کام ہے اس کو کرا اب تو میٹرو لائن میں چل رہا ہے تو حکومت ان کو ان کا جو خرضہ ہے اس کا کچھ کر رہی ہے تو آپ دے دیجئے اور حکومت کے پاس بہت بیشے ہیں یہ کونسی جگہ میں زمین بیشے ہاں خانم بیش خیال جہاں زمین بیشے حکومت چودہ اکر زمین حکومت آکشن کلی حراج کلی کتے پیسے آئے مال با کتے پیسے آئے مال با نہیں مال دو دو ہزار سات سو کورو روپی حراج میں چودہ اکر میں ہم حکومت سے بجئے چار اکر بیش کے دو اکر میں کرا دو پورا میٹرو کا ہمارا ہونا میٹرو ہر میٹرو ہونا ہر اگر شہر کے کونے کونے شمشاباد ایئرپورٹ کو میٹرو جائیں گی تو آپ کو ایئرپورٹ میں پارٹنر ہے ایئرپورٹ میں سٹیٹ گورنمنٹ پارٹنر کام کرنا چاہیے یہ ہمارا ڈیویلپمنٹ کا مطالبہ ہے ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے گے انشاءاللہ ہو تعالی میرال منڈی میں مطا ستہان صاحب اور میں ملکر وہاں پر سورج سٹام وارٹ ڈرین کا دو اور اسی لاک کا کام منشاء سورج لائن میرال منڈی اور میرال منڈی کو اچھا کریں کانسلٹرن کا پائنمنٹ ہوا ہے اور آپ کاروان کے ملٹری کو میں پور لٹر لکھاؤ راج ناج سن کو کہ آپ ملٹری سے پانی کی سٹام وارٹ ڈرین کی لائن ڈالی جائے گی تا کہ پانی نیچے اتر کر آتا اوپر جنگلی ہل سے اور نیچے جا کر پورا محمدی لائن میں شاتن طلاب میں وراثت نگر میں نظام کارلی میں اس طرف سے پانی آتا شیئر پیٹ سے اس کا بھی ہم پروپوزل دی ہیں کہ جیسے آئے گا بشاہدہ وہ کام بھی تیار ہے پھر آپ کے مرگی نالے کا کام نام پولی میں وراغ صاحب توجہ لے ہیں بلکہ پور نالے کا کام اور بہدر پورے میں ہاشوہ آباد کا کام موظم اور مائک علی دو دن پہلے کمیشنر سے بات کام میں تیزی پیدا کر رہی یہ سب باتیں منلس کے فرائٹ فرم سنتے آپ یہ دونوں کے کیا دوسری پارٹی فرائٹ فرم ہے ہندو مسلم یقین بھائی ہم فقر مسلمان ہے اس کو کون بول رہا ہے اور ہم اپنی دینی حمیت کو برخرار رکھیں گے انشاءاللہ اپنی شراخ میں کوئی فراخ نہیں دیں گے انشاءاللہ کام کریں گے تو میری آپ سے مزارش ہے تمام سے کہ یہ اجلاس کے ذریعے آپ سے اپیل کی جاری ہے کہ جشن رحمت العالمین کے سلسلے میں آپ ذرا اس میں حصہ لیجئے اور میرا صاحب سے رابطہ کریے اور اس دو روزہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تعوون کریے اس کو کامیاب کریے ملک نامبر شورہ اکرام کو ناتیہ شورہ اکرام کو دعوت دی جائے گی تلنگانہ کے ہمارے جنوبی ہن کے سورہ کو دعوت دی جاتی ہے جلس عام میں بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بارے رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں میں دوبارہ ان چیزوں کو بیدار کیا جا سکے جو ہم دین کو نہ چھوڑ دین کو نہیں چھوڑ سکتے دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے دین کی حمیت کو اپنی ارشناف کو برخرار رکھئے تو یہ چند باتیں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ دعاوں جوہے گنیش کا مسردن جلوس ہے اس کو بھی پرامن طریقے سے گزر جائے ہم تمام اپنا تعاون پیش کرتے رہیں گے وآخر دعوان الحمد اللہ ربی آگے